بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ زندگی کی باہروں کے انجائے کر رہے ہوں گے اور آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لئے یہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر 20 اور یہ ڈیل کرتا ہے ججمنٹ انڈ ڈیگری کو اور اس کے جو ٹوٹل رولز ہیں وہ ایک سے لے کر 20 تک ہیں اب اس کی جو پہلے پانچ رولز ہیں ایک سے لے کر پانچ تک یہ ڈیل کرتے ہیں ججمنٹ کو تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل اپڈیڈ فار جیسٹس کانڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن عبرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں اب ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلا رول جو ہے یہ آرڈر ٹوینٹی کا ججمنٹ اینڈ ڈگری کے اندر وہ یہ ہے کہ ججمنٹ وین پرونانسٹ کہ ججمنٹ کب سنائی جائے گی تو اس کے لیے انہوں نے کیا آیا ہے کہ جب شہادت دونوں فریقین کی کسی دیوانی مقدمے کے اندر مکمل ہو جاتی ہے تو پھر عدالت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو کم از کم پندرہ دن کی تاریخ دے کہ جس کی اوپر آ کر وہ دونوں فریق یا ان کے فقالہ عدالت کے اندر حاضر ہو کر اپنے مقدمے کے اوپر آرگومنٹس کریں اور جب آرگومنٹس سمات ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے یا تو اسی دن کھلی کے عدالت کے اندر یا اوپن کورٹ کے اندر فیصلہ سنا دے اگر اسی دن نہیں سناتی تو پھر عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ یا ججمنٹ جو ہے یہ تیس دن کے اندر اندر اس کو پروناؤنس کرے گی اور جب پروناؤنس کرے گی تو تمام فریقین کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے تو دوستو اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو کہتا ہے پاور ٹو پروناؤنس ججمنٹ ریٹن بائی جج جج پریز چیسر اس میں انہوں نے یہ ایک بتایا ہے کہ ایک جج صاحب نے آرگومنٹس سن لیے شادت بھی انہوں نے ریکارڈ کی ایشو بھی انہوں نے فریم کیے اور سارا کا سارا جتنا بھی مقدمہ ہے انہوں نے سنا ایشو فریم کی اور ساری شادتیں ریکارڈ کی اس کے بعد آرگومنٹ بھی سنیں اور اس کے بعد وہ ججمنٹ کو پروناؤنس نہ کر سکے اور نہ ہی اس کے اوپر اپنے ساگ نیچر کر سکے اور اس درمیان ان کے وہ ہو گئی اپنا وہ ٹرانسور ہو گئے یا وہ ریٹائر ہو گئے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا کہ وہ موقع پہ حاضر نہیں ہے تو اس کے بعد ان کی جگہ پہ جو نیا آنے والا جج ہوگا وہ ججمنٹ بھی پروناؤنس کرے گا اور اس کے اوپر دسخط بھی کرے گا اگر مثال کے طور پر صرف آرگومنٹ سنے ہیں جج صاحب نے اور ججمنٹ نہیں لکھی تو پھر جو نیا آنے والا جج ہوگا وہ دوبارہ آرگومنٹ سن کے ججمنٹ لکھ سکتا ہے اس کے اوپر اپنے دسخط بھی سب کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تری رول تری میں یہ ہے کہ ججمنٹ تو بھی سائن کہ ججمنٹ جو بھی لکھی جائے گی اس کے اوپر جج صاحب اپنا دسخط سب کریں گے اس میں یہ مزید میں اس کو یوں اولیبریٹ کر سکتا ہوں کہ جو فیصلہ کھلی ادارت میں سنایا جاتا ہے تو جج صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ججمنٹ کے اوپر تاریخ لکھیں اور وقت لکھیں اور اس کے بعد جب یہ اپنا فیصلہ سنا چکے کھلی ادارت کے اندر فریقین کو اس کے بعد اس کے اوپر دسخط سب کریں اور جب وہ ایک دفعہ وہ فیصلہ سادر کر دیں گے یا سنا دیں گے اور اس کے اوپر دسخط کر دیں گے اس کے بعد نہ تو فیصلہ بدل سکتا ہے نہ اس میں کوئی ترمیم کی جائے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول چار رول چار کیا کہتا ہے ججمنٹ اف سمال کازز کورٹ یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مقدمات ہوتے ہیں جن کی مالیت دو ڈائیز آرپے کے قریب ہوتی ہے یا جو صرف ایک کی اس کی عدالت کے اندر وہ ڈسٹر کوٹ جیج کے پاس مقدمہ لگتا ہے وہ صرف ایک کی اس میں ایک دو حاضریز ہوتی ہیں ان کے اندر اگر کوئی جیجمنٹ لکنی ہے تو صرف ان جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں یا ضروری ایونٹس ہوتی ہیں جو مقدمے کے اندر فیصلہ کن رول ادا کر سکتی ہیں تو عدالت صرف انہی ہی کو اپنی جیجمنٹ کے اندر درج کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائب رول فائب کہتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت جب بھی کوئی جیجمنٹ لکھے گی تو اپنی جیجمنٹ کے اندر جتنے بھی پارٹی کا پہلے ایک پارٹی کا موقع لکھے گی پھر دوسری پارٹی کا موقع لکھے گی یعنی پہلے پلینٹیف کا موقع لکھے گی پھر ڈپینڈنٹ کا موقع لکھے گی پھر جو اس کے اندر ایشو فریم ہوئے ہیں ان ایشو کو اگر وہ نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتی ہے اپنی جیجمنٹ کے اندر اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر ایشو ہیں ایشو وائز تو وہ اپنی جیجمنٹ لکھے گی اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول چھے سے لے کر بیس تک اور یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ڈگری کے ساتھ متعلق ہیں اور یہ ڈگری کو ڈیل کرتے ہیں تو رول سکس میں کہا گیا ہے کہ کانٹنٹس آف تی ڈگری کہ ڈگری کے کیا مدرہ جاتا ہوں گے تو رول چھے کہتا ہے کہ ڈگری بحثیت موجبوی ججمنٹ جو ہوتی ہے اس کا یہ خلاصہ اقلام ہوتا ہے یا اس کا حاصل جو ہوتا ہے اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں فریقین کے نام لکھی جاتے ہیں اسمائی گرامی لکھی جاتے ہیں مقدمے کا نمبر لکھا جاتا ہے دعوے کے وہ جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے جو ریلیف انہوں نے کلیم کیا وہ لکھا جاتا ہے جو عدالت نے دیا وہ لکھا جاتا ہے اگر ڈگری میں کوئی رقم صادر ہوئی ہے عدالت نے دی اجائزمنٹ کے اندر وہ لکھی جاتی ہے اور اگر جائداد کی منتقلی ہے وصولی ہے یا جو بھی چیزیں جائداد سے متعلق وہ بھی لکھی جاتی ہے اگر پارٹی عدالت نے پارٹی کے اوپر کوئی خرچہ ڈالا کوئی لیابیلٹی ڈالی وہ خرچہ آپ یا حرجہ یا دونوں جو بھی ہیں وہ عدالت اس کے اندر لکھے جائیں گے اگر عدالت نے خرچہ نہیں لکھا تو لکھا جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہے ڈگری کے اندر کانٹینٹس ہوں گے یہ اس کے اندر عدالت جو ہے وہ منشن کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمن رول سیمن میں کہا گیا کہ ڈیٹ آف تی ڈگری اب یہ ڈیٹ آف تی ڈگری جو ہے یہ بہت ایسنشل ہے جب بھی ڈگری بنائی جاتی ہے تو ڈگری کے اوپر جو ہے ڈیٹ آف تی سین جو ہے وہ مسٹ لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ جو مقدمے کا نمبر ہے وہ لکھا جاتا ہے جو مقدمے کا رجوع ہے یا جس دن وہ انسٹیوٹ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے عدالت کا نام لکھا جاتا ہے اس کے اوپر مقدمے کا نمبر جو ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس عدالت کا جیج صاحب ہوتی ہیں وہ پرچا دگری جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ان کا دستخط اور مور ثبوت ہوتا ہے جب جیج صاحب مطمئن ہو جاتی ہیں کہ دگری جو ہے یہ اکارڈن ٹو جیجمنٹ دکھی گئی ہے اور جو اس کے اندر وہ اپنا جو رائٹ پارٹی کے ڈیٹیمنٹ کیے گئے ہیں وہ درست طور پر لکھیں گے تو جیج صاحب اس کے اوپر دستخط صاحب کر دیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایڈ رول ایڈ کہتا ہے پروسیجر ویر جج حیز وکیٹ آفس بیپور سائننگ ڈیگری یعنی کی جیج صاحب جو ہے پرچا ڈیگری کے اوپر دستخط کرنے سے پہلے اگر وہ آفس وکیٹ کر دیتے ہیں یا وہ تبدیل ہو جاتی ہیں یا وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا جو بھی صورتی حالت ہوتی ہے کہ جیج صاحب اس عدالت کے اندر مزید اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو پرچا ڈیگری کی تیار شدہ ہوتا ہے وہ نیا آنے والا جج جو ہے وہ جیجمنٹ کو دیکھ کر اور پرچا جیجمنٹ کو پڑھ کر اس کے بعد پرچا ڈیگری دیکھے گا اگر اس کے کانٹنٹ جو ہیں ریکارڈنٹو لاؤ کریکٹلی اس کے اندر منشن کیے گئے ہیں تو وہ اس کے اوپر دستخط سب کر لے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائن رول نائن کہتا ہے ڈیگری پر ریکاوری اپ ایموویل پرپرٹی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی غیر منکولہ جاہدات کی ریکاوری کے جیجمنٹ لکھے گئی ہے اور اس کے اوپر جو ڈیگری جب اس کی بنائے جائے گی تو ڈیگری کے اندر جو چیزیں جو ایمویل پرپرٹی ہے اس کو سپیسیفائی کیا جائے گا اس کی نشندہی کی جائے گی اس کا حدودربہ لکھا جائے گا کہ اس کے دائن طرف فلاں بننا ہے بائن طرف فلاں بننا ہے جنوب کی طرف راستہ ہے اور شمال کی طرف فلاں بننا ہے یہ سارے چیزیں اس کے اندر منشن کی جائیں گی اور جس جگہ جو ایمویل پرپرٹی کا کوئی خاصنہ نمبر ہے یا کوئی مکان نمبر ہے جو اس کی نشندہی کے لئے اناف ہیں تو پرچہ ڈیگری کے اندر اس مکان کا نمبر لکھا جائے گا یا وہ اس جگہ کا جو خاصنہ نمبر ہے وہ لکھا جائے گا اگر یہ دو دونے چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر وہ اس کا حدود دربہ لکھا جائے گا اس کے بعد آ جائے تھے رول ٹین رول ٹین میں کہا گیا کہ ڈیگری فار ڈیلیوری اپ موویبل پرپرٹی یعنی کہ جب کسی منکولہ جائداد کے ڈیگری عدالت نے وہ جیجمنٹ سادر کی اور پرچہ ڈیگری بنانا مقصود ہے تو اس پرچہ ڈیگری کے اندر جہاں منکولہ اشیاء کے بارے میں یا رقم کے بارے میں اگر وہ جیجمنٹ گرانٹ کی گئی ہے تو پھر اگر وہ منکولہ جائداد ہے کوئی گاڑی ہے یا کوئی ایسی جو ہے جو موو ہو سکتی ہے اس کو سپیسفائی کرنا ہے جس طرح وہ رائٹ عدالت نے ڈیٹرمنٹ کیا ہے اس کے مطابق یا منکولہ جائداد کی جو ہے وہ وزاعت کرنی ہے اور اگر ان کو تقسیم کرنا مقصود ہے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے وہ گاڑی جو ہے اگر وہ اس کو تقسیم کرنا مقصود ہے وہ گاڑی تو تقسیم تو ہو نہیں سکتی تو پھر پرچہ ڈگری کے اندر جو ہے اس کو تقسیم کر کے وہ جو اماؤنٹ بنتی ہے دونوں پارٹی یا جتنے بھی اس کے سیدار ہیں ان کو دی جائے یہ اس کے اندر پرچہ ڈگری کے اندر سپیسفائی کیا جائے گا یعنی کہ اگر مثال کے طور پر اوریجنل جو موو بل پروپٹی ہے وہ ناقابل تقسیم ہے تو پھر اس کی رقم کبھی اس پرچہ ڈگری کے اندر منشن کیا جانا ضروری ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے رول گیارہ رول گیارہ میں یہ ہے کہ ڈگری میں ڈائریکٹ پیمنٹ ان انسٹالمنٹ مثال کے طور پر کسی بندے کے خلاف اگر کوئی ڈگری سادر ہو جاتی ہے اپنا رقم کی کہ تم رقم ادا کرو تو سوری تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جب وہ ججمنٹ دے رہی ہوتی ہے تو اول تو اگر وہ ججمنٹ کے اندر انسٹالمنٹ مقرر کر دیتی ہے تو اگر انسٹالمنٹ مقرر کرتی ہے تو پھر اس انسٹالمنٹ کا یہ پرچہ ڈگری کے اندر بھی حوالہ آئے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ فریق جو ہے جو ججمنٹ ڈیکٹر ہے جس کے خلاف ڈگری سادر ہوئی ہے مدیون جو ہے تو اگر وہ اگر عدالت کے اندر درخواست دے تو پھر وہ ایک ساتھ بھی عدالت چیز مقرر کر کے مقرر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اور اس میں ایک اور چیز جو ضروری ہے اگر وہ جو رقم عدالت نے صادر کی ہے تو وہ دو صورتوں کے اندر لکھی جائے گی ایک ہندوں میں لکھی جائے اور ایک لفظوں کے اندر length جائے گی اور جو اس کے اندر انسٹالمنٹ کے لیے جو ٹائم فریم دیا ہے وہ اس کے لیے میں مینشن کیا جائے گا کہ یہ ماہنے کے بعد یتنے پیسے دے گا دو ماہنے کے بعد یتنے پیسے دے گا یا ٹوٹل امانٹ جو ہے وہ جملہ امانٹ جو ہے جتنے بھی ہے وہ چھے مہینے کے اندر ریکوور ہوگی یا جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ سارے کا سارا دگری کے پرچہ دگری کے اندر سپیسفائی کرنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹویل رول ٹویل میں یہ ہے کہ دگری فار پوزیشن آف ایموول پروپرٹی اینڈ مینز پروپیٹ مثال کے طور پر کسی بندے کی جو جائدات ہے اس پر کسی بندے نے قبضہ کر رہا اب عدالت میں جو اریجنل اونر ہے یا اونر اریجنل جو اس کو پوزیسر ہے یا حقیقی مالک ہے اس کے حق میں دگری عدالت نے صادر کر دی اب اس کا جب پرچہ دگری بنایا جائے گا تو اس کے اندر ایک تو عدالت دیکھیں گے اس کی جو یہ جو سپیسفائی کرے گی کہ یہ خاصرہ نمبر یا یہ مکان نمبر یا جو بھی ہے وہ سپیسفائی کرے گے کہ یہ اس بندے اس کا جو قبضہ ہے یہ حوالہ وہ کیا جائے دگری اوڈر اور اس کے علاوہ اگر جو مینس پرافیٹ بھی ہیں جو اس نے بندے نے لکھا ہوئے جو یہ میرا اس کے اندر جو میرے اریئرز ہیں یا جو کرایا ہے اس نے لیا ہے یا اس کے اوپر جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا مجھے لاس ہوا وہ بھی دلوایا جائے تو وہ جو مینس پرافیٹ کا یا جو اس کے وہ عدالت اس کو منافع دلوائے گی تو وہ بھی پرچہ دگری کے اندر وہ اس کو سپیسفائی کیا جائے گا اور اس میں ساری چیزیں منشن کی جائیں گی یعنی کہ جب سے قبضہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اور پرچہ ڈگری سے آگے جب تک قبضہ رہے گا وہ ساری امانٹ اس کے اندر منشن کی جائے گی اور اگر میلز پروفیٹ کے اوپر کوئی اگر پر ایسیو آ جاتا ہے تو اس کے اوپر عدالت انکوری بھی کنڈرک کر سکتی ہے یا مثال کے طرح کسی مکان کا قرائے یا چاہداد کا جو قبضے کے اندر چلی گئی ہے اور وہ جو دوسرا جو قابض ہے اگر وہ قرائے اس کا لے رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر صفحہ سپائی کیا جائے گا کہ جتنا بند ہے اس بندے نے قرائے غیر قانونی طرف اور وصول کیا ہے وہ بھی اس کو دلوایا جائے اور اس میں یہ بھی صفحہ سپائی کیا جائے گا کہ جتنا جلتے ممکن ہو کہ یہ جو غیر قانونی قابض ہے وہ اس کو چھوڑ دے اس کا قبضہ چھوڑے اور اس کا نوٹس کب دیا جائے گا اور اس کی حوالگی کا کیا تریعہ کار ہوگا یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر پرچا ڈگری کے اندر سپیسفائی کرنے ہوں گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھرٹین رول تھرٹین میں ہے کہ ڈگری ان ایڈمسٹریشن سوٹ مثال کے طور پر بہت اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف ادارے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں پبلک ویل فیر کے لیے تو یا کوئی مختلف سیمی گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں جن کے اندر ایڈمسٹریٹر مقرور ہوتے ہیں تو ایڈمسٹریٹر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایکاؤنٹ کے اندر گارڑھ کر دیتے ہیں یا اپنی ان کے لائیبیلیٹیز کے اندر گارڑھ کر دیتے ہیں یا جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں ان کے اندر گارڑھ کر دیتے ہیں جب ان کے خلاف ڈگری سادر ہو جاتی ہے تو اس کا جو پرچا ڈگری بنایا جاتا ہے اس کے اندر جو ایکاؤنٹس ہیں جو ان کو سپیسفائی کیا جاتا ہے اس کے اندر جو کرزیں ہیں ان کو سپیسفائی کیا جاتا ہے دیکٹ سیسفائی کیے جاتی ہیں اچھا جو رائٹس ہیں وہ سیسفائی کیے جاتی ہیں لایبیلٹی سیسفائی کیے جاتی ہیں اگر ان کا جو حقیقی وارث ہے اس کے کتنا شیئر بنتا ہے اس کا وہ کیا رول ہوگا جو کریکٹر ہوگا وہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ایڈمیسٹریشن سوٹ ایڈمیسٹریشن کے لحاظ سے وہ ساری کے ساری اس کے اندر وہ سیسفائی کی جائیں گے اگر وہ فائدے میں جا رہی ہے ہے وہ کمپنی جو فائدے میں جا رہی ہے تو اس کا ایڈمیسٹریٹر کو کہا جائے گا کہ بھائی اس کا جتنا بھی پروفٹ ہے وہ اس کے جو شیئر آلڈر ہے ان کے اندر کس طرح تقسیم ہوگا یہ ساری چیزیں پرچہ ڈگری کے اندر سپیسفائی کرنا پڑیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فورٹین رول فورٹین یہ ایک اڈگری ان پری ایمشن سوٹ جب پری ایمشن کے سوٹ کے اندر اگر کسی عدالت پری ایمٹی آر کے آکمنٹ ڈگری سادہ کر دیتی ہے یا ججمنٹ دے دیتی ہے یا اس کے آکمنٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کا پرچہ ڈگری جب بنایا جاتا ہے تو تو اس میں سب سے پہلے ابتدائی ڈگری جاری کی جاتی ہے تو ابتدائی ڈگری کی اندر ادالت جو ہے وہ اس میں اس کے اس کا رائص دیکلیر کرتی ہے اور اس میں وہ بتاتی ہے کہ تم نے قبضہ کیسے لینا ہے یا تم نے پیسے کیسے دینی ہے یا کتنی ایماؤں آپ نے دے دی یا کتنی رہ گئی ہے اگر اس میں ایک بند آیا ہے اس کا جو پریمٹار ہے تو اس کو کتنا ایسا ملے گا اگر دو بند ہیں ان کو کتنا ایسا ملے گا ان دونوں کے اوپر رقم کتنی تقسیم ہو گئے کتنی کتنی رقم کتنے کس بندے نے دینی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ اس کے اندر سپیسفائی کرنی پڑیں گی یا انتقال کیسے درج ہوگا یا انتقال درج کرانے کا کیا طریقہ ہوگا پٹواری کو کیسے بی ایسٹ کرنا ہے یا اپنے پٹواری کو وہ یہ شاری دیگری چیزیں جو ہیں یہ ابتدائی دیگری میں ہوں گے اور جو فائنل دیگری ہوگی اس کے اندر وہ ساری چیزوں کو جو اس کا وہ آئے گا وہ سارا اس کے اندر سپیسفائی کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جیج صاحب اس کے اوپر گزخات کر دیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فیفٹین رول فیفٹین یہ کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر دو بندے ہیں ان کے درمیان پارٹنشپ کا جھگڑا تھا وہ عدالت کے اندر آ گئے تو عدالت نے اس کے اندر پارٹی کی رائٹس ڈیٹرمن کر دی ہے اس میں کہا جی کہ دونوں فریق جو ہیں وہ انٹائٹل ہیں اس پارٹنشپ کے اندر وہ اپنے جب ان کے رائٹس ڈیکلیئر ہو گئے تو پھر عدالت اس کے اندر پہلے ابتدائی دیگری جاری کرتی ہے اس کے اندر جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں وہ بتایا جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کے جو بتایا جاتا ہے جی کہ اس کے اندر کتنے پیسے کس بندے کی اوپر لائی بیلیٹی کے اندر آتے ہیں اور کتنے پیسے کس بندے کے آکدار ہے وہ یا اس کا وہ انٹائٹل ہے تو یہ ساری چیزیں وہ اس کے اندر وہ منشن کرتی ہے جب وہ اس کی وہ اس کی کروائی جو ہے ابتدائی کروائی جو آتی ہے وہ کمل ہو جاتی ہے تو پھر عدالت اس کے اندر فائنل ڈگری ایشو کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سکسٹین رول سکسٹین میں کہا گیا ہے کہ ڈگری ان سور فار اکاؤنٹس بیٹوین پرنسپل ان ایجنٹ اب اس طرح کا جب مقدمہ آ جاتا ہے جو مالک کے اور اس کی جو ملازم اس کے درمیان آ جاتا ہے اگر ملازم نے کسی معاہدے کے تحت اپنے ملازم کو رکھا ہوا ہے اور وہ ان کے درمیان کوئی ایشو آ جاتا ہے عدالت کے اندر چلے جاتے ہیں عدالت ان کے اندر پھر وہ جو تصویہ کرتی ہے دونوں کا وہ جو رائٹ ہے وہ عدالت ڈیکلیئر کر دیتی ہے اپنی ابتدائی ڈگری کے اندر پھر ابتدائی ڈگری سادر ہو جاتی ہے اس کے اندر وہ شیئر ڈیٹرمن ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت یہ کرتی ہے جی کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کر کے وہ جب ان کے جو تنازہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سپیسپائی کر دیتی ہے اور جب ان کے احکامات جو ان پر رہ جاتی ہے تو پھر اس کے لئے وہ فائنل ڈگری جاری کر کے پرچڈ ڈگری کے اندر جو جتنے بھی ان کے رائٹس ہیں وہ سپیسپائی کر دیتی ہے جو لائیبلیٹی ہیں وہ بھی سپیسپائی کر دیتی ہے جو دوسری کی طرف ڈیو ہے وہ بھی سپیسپائی کر دیتی ہے وہ جو ڈیشنل امانٹ ہا اس کا ویو انہوں نے فائنل ڈگری کے اندر بتا دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمنٹین رول سیونٹین یہ کہتا ہے کہ سپیشل ڈائریکشن ایس ٹو اکاؤنٹ اور اس میں یہ ہے کہ جب پرچہ ڈیگری جو بنایا جاتا ہے تو عدالت اکاؤنٹ سے مطالق یا جو رقم کا لینڈن سے مطالق یا جہاں رقم کا معاملہ ہو تو عدالت کو اپنا سپیشل حکم صادر کر سکتی ہے کہ بھائی ان کے جو کتابیں ہیں یا ان کے جو لیجر یہ ہیں یا ان کی جو شاپ بوکس ہیں یا ان کے ریٹیل کی کتابیں ہیں یا ہول سیل کی جو بوکس ہیں جن کے اوپر یہ کھاتے لگتے رہے ہیں تو ان کو اکٹھا کرو بیٹھ کے عدالت کے اندر بیٹھ کے وہ بٹھا دیتے ہیں ان کے جو ہیں وہ کوئی سپیشل آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ ان کے انسپیکشن کی جائے ان کو ملازع کیا جائے اگر وہ ایک دوسرے کے ڈاکومنٹس کو جھٹلاتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنا کلیم ہی صرف کرتے ہیں تو عدالت جو اس کے اندر اقتدائی ڈگری دیتی ہے ان کے اندر وہ popularity جو ڈیٹرمنڈ کرتے ہیں جو رقمڈ کا ہوتی ہے وہ ڈیٹرمنڈ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد جب final ڈگری آتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اتنے پیسی دینے اور بتاہی نہیں یا اتنے پیسی دینے ہیں اور جو پرچہ ڈگری بنایا جاتا ہے تو پھر final ڈگری جو ہوتی ہے اس کے اندر گرانٹ کی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق ایشو کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رولڈ ایٹین رولڈ ایٹین کہتا ہے دیگری انسوٹ فار پارٹیشن اف پراپرٹی آر سیپرٹ پوزیشن اف شیئر دیرین مسال کے طور پر عدالت کے اندر جب مقدمہ آتا ہے یہ کسی جائدات کی تقسیم کا اس میں بعض وقت یہ ہوتا ہے جی کہ وہ کلی طور پر آ جاتے ہیں سارے وارث آ جاتے ہیں دوسرے کے خلاف تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جائدات ہے یا ہمارے دادا کی تھی یا والد کی تھی یا ایکس بھائی جیسے بھی صورتحال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو تقسیم کیا جائے یا سیم خاصرہ نمبر والے آتے ہیں جی کہ ہمیں یہ تقسیم کیا جائے تو عدالت جی کرتی ہے جی کہ ان کو تقسیم کر کے ان کے جو رائٹس ہیں وہ ریٹرنمنٹ کر دیتی ہے اور ان کے شیئر ریٹرنمنٹ کر کے ابتدائی ڈگری جاری کر دیتی ہے اب اس میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ ایک بندہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ان بیس لوگوں کے خلاف مجھے تقسیم چاہیے وہ اپنا حسن لینا چاہتا ہے سیپرٹ سول لے کر آ جاتا ہے تو عدالت اس کا رائٹ بھی ڈیٹرنمنٹ کرتی ہے اور اس کا شیئر بھی ڈیٹرنمنٹ کر کے ابتدائی ڈگری جاری کر دیتی ہے جب ابتدائی ڈگری اس کو ڈگری جاری ہو گئی تو اس کے بعد جب پھر وہ عدالت جو ہے لوگوں کے درمیان جو 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 پروپرٹی ایموول ہے ان کو بمطابق حصہ ان کو جی آپ تتمہ کاٹیں ان کو تقسیم کر کے دیں ان کو ان کی شیئر الگ لگ کریں اور وہ جب وہ ان کے وہ جو لے آتے ہیں اپنے رپورٹ عدالت کے اندر تو پھر عدالت اس کی بنیاد کے اوپر فائنل ڈگری جاری کر سکتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر پھر سپیسفائی کر دیتی ہے عدالت پرچہ ڈگری کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے رول نمبر نائنٹین رول نمبر نائنٹین ہے کہ ڈگری وین سیٹ اوف اس الاو مثال کے طور پر یوں ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی مقدمہ عدالت کے اندر لے کے آئے ریکاوری سوٹ لے کے آگے کسی کے خلاف تو جس کے خلاف آپ ریکاوری سوٹ لائے وہ اس بندے نے آپ کے خلاف عدالت کے اندر آپ اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر سیٹ اوف کلیم کر دیا تو عدالت جب دونوں بندوں کا یہ دیکھتی ہے وہ شیر بھی تیٹرمنٹ کر دیتی ہے اپنے افتدائی ڈگری کے اندر اور وہ رائٹ بھی ڈیکلائر کر دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر دیکھتی ہے کہ اس کے اندر کو مزید انکوائری کی گنیائش باقی ہے یا اس کو کیسے تقسیم کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس میں یہ حکم صادر کرتی ہے کہ کس بندے نے کتنے پیسے کس کو دینی ہے اور پلنٹیف نے ڈیفینڈنٹ کو کتنے پیسے دینی ہے اور ڈیفینڈنٹ کے کتنے پیسے بنتے ہیں اور جو ایڈیشنل باونٹ ہے وہ کتنی ہے وہ اس ساری چیزوں کا متعین کر کے پھر پہ عدالت جو ہے اس کے اندر فائنل ڈگری جاری کرتی ہے اور اس کے اندر وہ ان کے جتنے بھی شیرز ہوتے ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے رائٹ بھی ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے ٹائم بھی ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے وی انسٹالمنٹ بھی ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے جو جو چیزیں اس کے اندر ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں رول ٹوینٹی رول ٹوینٹی یہ کہتا ہے اگر مثال کے طور پر مدعی یا مدعی اگر عدالت میں درخواست دیں کہ ہمیں ججمنٹ کی اور پرچہ ڈیگری کی نقولات چاہیے مصطقہ تو پھر عدالت ان کو الاؤڈ کر سکتی ہے کہ وہ جو اس کا حسب زابطت طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ ڈیگری مصطقہ اور ججمنٹ مصطقہ نقولات ان دونوں کی وہ لے سکتے ہیں تو میں مہت کرتا ہوں دوستو میرا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو کلیر بھی ہو گیا ہوگا بہت آسان سا چیپٹر ہے اور یہ دو چیزوں کو ججمنٹ کو اور پرچہ ڈیگری کو یہ دونوں کو ڈیل کرتا ہے اور ڈیگری ججمنٹ کیسے لکھی جائے گا وہ طریقہ اس نے بتایا ہے اور ڈیگری کیسے بنائی جائے گی اس کے اندر کیا کانٹنٹس ہوں گے اس میں کن کن چیزوں کی سپیسفیکیشن ضروری ہے یہ دونوں انہوں نے اس چیپٹر ٹوینٹی کے اندر انہوں نے بتائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کلیر ہوگا اگر کلیر ہوگا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لائی بھی کریں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بات نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اس بات وہاں مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کیانے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ